یہ بتائیں کہ آپ نے پوری مارکٹ کو چھوڑ کر ہنیف آٹوز پہ آکے یہ گھڑی کیوں لی یہاں سے کیوں لی یہ ہے سب سے بری بات ہے آپ نے ہم سے بڑا تعبن کی ہے اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے آپ ڈیلر ہیں پوری مارکٹ میں سے آپ کا ہول سل ریٹ ہے یہ نہیں میں آپ کے موں پہ کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنیف آٹو ایک سو ساتھ سے میں ہوں عطا خان آج میں آپ کے سامنے ریویو پیش کر رہا ہوں تیز افتار کمپنی کا دو ہزار تیز کا کارگو باکس چبل ایکسل موڈل اس رکشے کی خاصیت یہ ہے کہ لاہور کے سب سے پہلے لاہور کے وہ علاقے جہاں پہ عام رکشہ آپ نہیں جا سکتا جیسے کینٹ ہو گیا ڈیفینس ہو گیا موڈل ٹاؤن جہاں پہ عام رکشے وہ جانے نہیں جاتے اُتھ جگہ پہ آپ اس رکشے کو آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں نمبر دو بیکری ایٹم جتنی بھی ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ کپڑے کا جن کا کام ہے یا جن کو ایسا ہے کہ جن کو بارش وزارہ دوپ سے ان کو چیزوں کو بچانے کا بہت ہوئے ان کے لئے باکس بنایا گیا سپیشل باکس بنایا گیا اس کو مکمل بند کر دیا گیا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ لاہور کے کسی بھی علاقے میں یا پنجاب یا پورے پاکستان میں کہیں پر بھی اس کو لے کے جانا چاہیں تو آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں نمبر تینز کی مین وہ یہ ہے کہ اس کو نمبر بھی لگ جاتا ہے اس رکشے کو آپ نمبر لگوانا چاہیں تو نمبر لگا کے اس کو چلا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کے کسی بھی پورے پاکستان میں کہیں پر بھی پرابلم نہیں بنتی نمبر پانچ یہ جو عام طور پر رکشہ ہوتا تھا ریگولر مارڈل جو ہوتا تھا وہ بیس سے پچیس من وزن اٹھاتا تھا کیونکہ اس کا ٹیر چھوٹے ہوتے تھے اس کی شاک چھوٹے ہوتے تھے اس کا سٹیرنگ جو ہوتا تھا وہ عام رکشہ کا ہوتا تھا تو وزن کے لئے حاصل سے وہ انتہائی کم وزن اٹھاتا تھا جو عام طور پر کسٹمر کو یہ ہوتا رہے کہ ہمارا وزن زیادہ ہے ہمارا کام زیادہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پھیرے میں سارا کام ہو جائے تو ان کے لئے سپیشل یہ بنائے گیا ہے ایک شکش کے شاک بھی بنے پڑھا دیا گیا ہے اس کا ٹیر بھی بنے بنا دیا گیا ہے پاور گیر تک لگا دیا گیا ہے یعنی کہ چالیس سے پچاس من تک وزن آ جائے تب بھی لے کے جا سکتے ہیں اور عام طور پر جو کسٹمر ہیں ہمارے جو لے کے گئے وہ اسی اسی من تک بھی وزن ڈالتے ہیں لیکن ہم آپ کو ریکمنٹ کریں گے کہ آپ چالیس سے پچاس من وزن ڈالیں تو بہت کافی ہے سب سے پہلے بات کریں مکمل ریویو کی سامنے لیٹوں کی بات کریں تو ڈبل لیٹ لگا دی گئی ہے اس میں آپ کو سنگل لیٹ چاہیے ہو آپ سنگل لیٹ بھی مگوا سکتے ہیں ڈبل لیٹ چاہیے تو ڈبل بھی مگوا سکتے ہیں ڈبل کیسٹر لگائی گئی ہے عام طور پر راک میں آپ لے کے جا رہے ہو وزن لے کے جا رہے ہو تو سامنے والا گاڑی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ گاڑی آ رہی ہے تو وہ احتیاط سے چلاتے ہیں ٹیروں کی بات کریں تو پانسو بارہ کے بڑے ٹیر لگا دی گئے ہیں جو اس سے پہلے پانسو دس کے ٹیر ہوتے تھے شاکوں کی بات کریں تو اس کو شاک بڑے لگا دی گئے ہیں جو عام طور پر رکشے کے چھوٹے شاک ہوتے تھے اب اس کو بڑے شاک لگا دی گئے ہیں اس کے لئے ہم بات کریں فرنٹ لک کی تو اس کو سلور کررکہ اس کا پینٹ دیا گیا ہے اوریزنال پینٹ اس کا سلور کررکہ ہے جو اس میں بڑی بڑی گاڑی ہیں جو ہوتی ہیں آٹھ سو سیزی، چھ سو سیزی، ہزار سیزی وہ اس کو پینٹ دے دیا گیا اور پینٹ جو اس کو گاڑیوں والا ہوی پینٹ اس کے ساتھ دیا گیا ہے یہ چھت کے بات کریں کہ ڈرائیور کے ساتھ اوپر لہتا سے چھت بھی لگا گئی ہے دبل چھت لگا گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر رکشے کو سنگل چھت ہوتی ہے یہ دبل چھت لگا گئی ہے یہ فینسی چھت لگا گئی ہے تاکہ ہوا کی کراسنگ میں رہے ہیں اندر کچھ چیزیں وہ خراب بھی نہ ہو انڈکیٹر کی بات کریں تو فرنٹ سیڈ پہ بھی دونوں سیڈوں پہ انڈکیٹر لگا گئے ہیں بیک پہ سیڈوں پہ بھی انڈکیٹر لگا گئے ہیں اور بیک سیڈ پہ بھی انڈکیٹر لگا دیئے گئے ہیں بات کریں اس کی سٹیرنگ کی تو عام طور پر جو رکشہ ہوتا ہے اس کا سٹیرنگ علیہدہ سے ہوتا ہے چھوٹا سٹیرنگ ہوتا ہے اس کو بڑا سٹیرنگ لگا دیا گیا ہے اس کو لوڈر والا سٹیرنگ لگا دیا گیا ہے تاکہ موڑنے بھی بیسانی ہو اور نمبر دو اس میں آپ کو پیٹرول کی ایوریج بھی اچھے سے اچھے مل سکے پیٹرول ایوریج کے بات کریں تو عام طور پر ریگولر طور پر یہ انیس سے بیس ایوریج کرتا ہے اور اگر آپ انڈکیٹر ٹیم سے بدلتے ہیں تو یہ بیس سے پچیس تک بھی چلا جاتا ہے انجین آئیل کے بارے میں بات سمجھ لیں کہ پہلی تفہہ اگر نہیں کر دیا آپ لے رہے ہیں تو آپ پانچ سو پہ انجین آئیل بدلیں پھر تین سو پہ بدلیں پھر پانچ سو پہ بدلیں پھر ایک ہر ہزار پہ انجین آئیل بدلا کریں بات کریں اس کے ساتھ ایمپی تری بھی لگا دی گئی ہے تاکہ اگر آپ کو سننا چاہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں ریڈیٹر بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ انجین کو تھنڈا رکھ سکیں جتنے مرضی دور سفر کرنا چاہیں انجین میں پانی چیک کرتے جائیں ریڈیٹر میں پانی سوڑی چیک کرتے جائیں تو یہ انجین آپ کا تھنڈا رہے گا فیول ٹینک کی بات کریں تو سات لیٹر کا فیول ٹینک لگا گیا ہے جو آرام سے آپ کافی اس کو چلا سکتے ہیں بات کریں ڈرائیور سیٹ کے ڈرائیور سیٹ کو شادہ لکھی گئی ہے کہ ڈرائیور اپنے ساتھ دو بندوں کو بٹھانا چاہے تو اپنے ساتھ دو بندے بھی بٹھا سکتا ہے بیٹھے 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 پیگر speakers لگانا ہے اب اس میں بڑا انجان لگا کہا پر میں بٹھ пятوں کو اس میں کلائے یککہ حزم میں ٹول باکس Emergency tasks جگہ بنا گئی ہے کہ اگر آپ سامان رکھنا چاہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامان کے لئے آپ نے آگر رکھنا تو آپ اس کو اپن کریں اس میں ٹول بوکس رکھیں اپنی چیزیں رکھیں محفوظ رکھیں تو کسی قسم کے چوری ہونے کا خطر آپ کو نہیں ہوتا یہ کار کی طرح آرام سے آپ دیکھیں بڑی چاہ بھی لگائے گی اور اس کو بند کر کے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں بیٹری کے بات کریں تو عام طور پر بیٹری جو چھوٹی بیٹری لگی ہوتی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آقا کی بڑی بیٹری لگائی ہیوی بیٹری اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے کھش راڈ کی بات کریں تو دونوں ٹیروں کو بچانے کے لئے تاکہ وہ کھش ایک طرف سے نہ کھائے یہ کھش راڈ بھی لگا دیئے گئے ہیں بیک ٹیر کی بات کریں بیک ٹیر بھی سرویس ٹیر کے پانسو بارہ کے ٹیر لگا دیئے گئے اس کو پانسو بارہ کے ہیوی ٹیر لگا دیئے گئے ہیں لوڈر کی کمانیاں لگا دیکھیں یہ بڑی کمانیاں لگائی گئی ہے بات کریں اس کی باکس کی تو اس کی باکس جو ہے یہ ہیوی بڑا باکس لگایا گیا ہے اس کی لمبائی کی بات کریں تو سات فٹ اس کی لمبائی ہے انچائی کی بات کریں تو سوہ پانس فٹ تک اندازن اس کی انچائی ہے سات لمبائی ہے اور سوہ پانس اس کی انچائی بنائی گئی ہے بات کریں اس کی پیچھے لوگ کی تو اس کو جدید ترین لوگ لگایا ہے ہیوی لوگ لگایا گیا ہے جدید ستم اس کا لوگ کھولنے کا دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ اس کو اوپر کریں گے یہ اوپن ہوگا اور یہ پورا کا پورا لوگ اس کا آپ کھل جائے گا آپ کی پوری گاڑی کھل جائے گی دیکھیں کشادہ ہیوی چیکر شیڈ لگائے گئی ہے تاکہ وزن کے حوالے سے کسی قسم کے آپ کو پرابلم نہ ہو گاڑی خراب نہ ہو لمبائی دیکھنے کشادہ جگہ رکھی ہوئی ہے بیچ میں پیچھے لائٹ بھی لگائے گئی ہے تاکہ اگر رات میں آپ کو لائٹ کا وادش کے مسئلہ ہو تو آپ لائٹ آن بھی کر سکتے ہیں پیچھے آپ کو لائٹ لگا دی لائٹ لگا دی گئی ہے انچائی کافی زیادہ ہے کہ ایک آرام سے ریگولر آم بندہ سے کھڑا ہو چاہے تو آرام سے جا سکتا ہے سامان لکھنے کے بارے چیکر شیڈ لگائے گئی ہیوی چیکر شیڈ لگائے گئی ہے مضبوط چیکر شیڈ اس میں لگا دی گئی ہے لائٹ بھی لگا دی گئی ہے باکس کی بات کریں تو انتہائی مضبوط باکس پیچھے دیکھ رہے ہیں جالیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ آپ وزن وغیرہ پیچھے سامان دیکھنا چاہیں اور یا ہوا کی کراسنگ کے لئے بھی دیکھنا چاہیں تو ہوا کی کراسنگ کے لئے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایکسٹر ایکسٹ اپنی دی جاتی ہے ٹولکٹ میں چیک پانے شیشے دی جاتے ہیں ڈیفرینچل کافی ہیوی ہے بیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹیں انتہائی خوبصورت LED لگا دی گئی ہے جس میں آپ کو ریڈ اور وائٹ اور اس کے ساتھ ییلو لائٹ بھی مل جاتی ہے پاور مشین اس کے ساتھ انجن پاور ہیوی پاور مشین انجن اس سے لگا ہوا ہے آپ جب بھی اس میں بار کریں تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں دو تین موڈل آتے ہیں اس میں ایک کارگو باکس ریگولر آتا ہے کارگو باکس سف ایکسل آتا ہے یہ والا موڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیز افتار کا سب سے ہیوی موڈل جو فل اپشن کے اندر ہے یعنی کارگو باکس بھی ہے دبل ایکسل بھی ہے ٹیر بھی بڑھے ہیں پاور گیر بھی لگا ہوا ہے انجن بھی بڑھا ہے جو جو اپشن اسٹم رکھے میں لوٹر میں آویلیبل ہیں وہ سب کے طور پر اس میں کارگو آتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے ٹیر چھوٹے ہوتے ہیں اس میں ٹیر بھی بڑھے ہیں کارگو اس کا باکس بھی بڑھا ہے اس میں پاور گیر بھی لگا دیا گیا ہے لیٹے بھی ڈبل کر دی گئی ہر چیز اس میں لگا دی گئی ہے بات کریں پورے پاکستان میں آپ کو کہیں پر بھی چاہیے ہو تو آپ آن لائن ہمیں فون کر کے آپ پیمنٹ کروا کے محابی سکتے ہیں اور اگر آپ ویزٹ کرنا چاہے تو ہمارے شورم پہ ویزٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا ورس اپ نمبر لکھ لیں 0342 12 12 412 0342 12 1212 اور اگر آپ ویزٹ کرنا چاہے تو ہنی فٹوز 100 سال لٹر نور لاہور پہ آپ ویزٹ بھی کر سکتے ہیں موجودہ ریٹ کی بات کریں تو اس کی کمپنی پرائز جو اسٹیپ ہے وہ ہے پانچ لاکھ تیس ہزار روپے دو سو نتیسی کارگو بکس پانچ لاکھ انتیس ہزار روپے اس کی موجودہ قیمت ہے آن لائن فون کرنے کے لئے ہمیں تصویریں مگوانے کے لئے ہمارا ورس اپ نمبر دوبارہ لکھ لیں 0342 12 12 412 جی بات کریں کارگو بکس ڈبل ایکسل موڈل جو آپ لانگ رکشہ اسٹیمہ یہ ہمارے پاس ہمارے ایک بھائی موجود ہیں انہوں نے ابھی ابھی ہم سے رشاہ خریدا ہے اور رسید کہا ہے آپ کی سوری رسید ان کے دوسرے بھائی لے گے ہیں انہوں نے ابھی ابھی خریدا ہے انہوں نے ابھی خریدا ہے ہم سے خورم بھئی اس سے پہلے آپ کونسا رکشہ چلاتے تھے میں نے اس کے پہلے وہ شیوہ چلاتا تھا سر جو سوالیوں والے رکشہ تھا آپ سوالیوں والے رکشہ چھوڑ کے لوڈر کی طرف کیوں آئے ہیں سر اس میں ذرا بچے زیادہ ہے یہ مطلب ہیوی بنا ہوا ہے اس میں روزگار زیادہ ہے اس میں یہ تھا 1,122 ربیہ کماتے ہیں الحمدللہ یہ میرے دور چلاتے ہیں انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خرید ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری روزی اچھی لگائے گا انشاءاللہ ضرور یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو ایسا کیا خاص لگا کہ آپ نے باقی کچھ اوڑ کو اس کو لیا سر اس کا یہ خاص ہے سب سے پہلے تو اس کا روزگار اچھا ہے یہ ہیوی بنا ہوا ہے اس میں دو تین فریجیں آ جاتی ہیں پانچھے ایسی آ جاتی ہیں یہ روزگار بہت اچھا دیکھتا ہے اور الحمدللہ سب سے بری بات اس کے ٹائر وغیرہ جو شاک ہیں وہ مجھے بڑے پسند ہیں نہ پینچر بھی نہیں ہوتا اور خرابی بھی اس کی کم ہوتی ہے سر شاک توہی میں بچ بھی جائے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا سر یہ بتائیں کہ آپ نے پوری مارکٹ کو چھوڑ کر ہنی فٹوس پہ آکے گھڑ کیوں لی یہاں سے کیوں لی سب سے بری بات ہے آپ نے ہم سے بڑا تعاون کی ہے اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے آپ ڈیلر ہیں بہت اچھا ہے بہت شکریہ انشاءاللہ ناظرین آپ بھی پورے پاکستان سے کہیں پر بھی ہم سے رکشہ مانگوانا چاہیں تو آپ آن لین طریقے سے بھی مانگوانا سکتے ہیں آپ کو آنے کے ضرورت نہیں ہے رکشہ جب آپ کے پاس پہنچ جائے آپ دیکھ لیجئے گا اگر رکشہ ٹھیک ہوا تو آپ رکھ لیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ ہمارے رکشہ میں کوئی مسئلہ ہے یا خراب ہے آپ رکشہ کو فری میں واپس بھی جوا سکتے ہیں ہم آپ کو نیا رکشہ بھیج دیں گے یا آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیں گے تو یہ بھی ایسے کوئی طریقہ نہیں ہے مانگوانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو رکشہ پسند کرنا ہو ہمارا ہنی فٹو ایک سو سات پہ جائے آپ اس پر جو رکشہ پسند ہو آپ ہمیں اس کا فون کریں ہمارا ورسپ نمبر لیں لیں 0341212412 اس رکشہ کی قیمت ہم سے کریں اور قیمت کرنے کے بعد اس کو آن لان پیمنٹ کروائے ہم آپ کو دو سے تین دین میں رکشہ بھیج دیں گے ڈیلیوری چارجز آپ کو خود پیک کرنے ہوں گے اگر آپ کو رکشہ پسند آتا ہے اگر نہیں پسند آتا آپ فری میں رکشہ واپس مانگوالیں دوسرے بار رکشہ لے لیں یا ہم سے پیسے واپس لے لیں بہت شکریہ